آج ناظرین پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو جو منانے کا مقصد ہے وہ جو ماں کا انسان زندگی میں کردار ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اگر دنیا کے ہم کسی بھی مذہب کی بات کریں کسی بھی معاشرے کی بات کریں وہ انسان جو انسان کی زندگی میں ماں کا کردار ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہیتور پر جا رہے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ آج سنبھل کی آنا کیونکہ آج وہ ہاتھ وہ لب خاموش ہو گئے جو آپ کے لیے دعا کیا کرتے تھے آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے میری ماں آواز دے تو میں نماز توڑ دوں گا تو زندگی میں ماں کا جو کردار ہے اس کی اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے آج ہم لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو ماں کا کردار ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو کیسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ ایک خاتون ہیں بحیثیت ماں بھی اور جو آپ اپنی والدہ تھی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کا جو کردار ہے زندگی میں کتنی اہمیت کا حمل ہے ماں تو ایک گھنا درخت ہے اس کے سائے میں بچے کو کوئی تکلیق کوئی دکھ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ماں اپنے اوپر سہلے تھی بچے کو نہیں ہونے دیتی ماں کا نیمر بدل کوئی نہیں ہے ماں دیکھ گھنا درخت ہے اس کے چھاؤں میں تو انسان خوشی رہتا ہے کوئی دکھ نہیں اس کو آ سکتا میرا تو یہی خیال ہے ہم ایک دن تو مناتے ہیں ماں کا لیکن ماں تو ایسی ایسی ہے جو پورا سال پوری زندگی میں اس کا کردار ہوتا ہے اور انسان کو خدمت بھی کرنے جائے لیکن آج معاشرتی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی ماں کی نافرمانی میں بھی بہت آگے جا چکے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گی نہیں اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے ماں باپ اگر بوڑے بھی ہو جائیں ان کے وہ تو پیار سے دیکھنا یا کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کا سواب ملتا ہے تو اگر لوگ حج کرنے جاتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کی خدمت کر لیں بجائے حج کرنے کے وہ زیادہ بہتر ہے میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں اور ماں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو میں صبح اٹھا کر روزانہ تیار کرتی ہے سکول بیشتی ہیں ہمارا حیار اکتی ہے ہمارے لیا وہ کچھ بھی کاشتی ہیں اور ماں ایک ایسی چیز ہے جو بیٹے کے لیے بیٹوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اچھا regarding mother's day i would like to say that it's a beautiful relationship اور یہ ایک unconditional love ہے جس کا it has no comparison being a mother i can say کہ جب سے میں ماں بنیا i've realized کہ it's a beautiful relationship and اس کا کوئی comparison نہیں ہے آپ جتنے compromises اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اور ماں کرتی ہیں بچوں کو ان کا regard کرنا چاہیے and happy mother's day to all and all the mothers it's a message for you you are doing great and keep doing thank you so much پندرہ پاری کی آیت ہے جس میں اللہ رب العلیز کا فرمان ہے کہ رب کا فیصلہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں اور خدا کے بعد اگر روح زمین کے اوپر انسانوں میں اسے کسی کا حق ہے تو وہ ماں اور باپ ہے ماں باپ دونوں ہی اس زندگی کے دو پئیے ہیں دونوں کے ملاب سے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے اور پھر اس کو انفرادی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے محسن انسانیت معلم آدمیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اولاد کے لئے اور ماں جو ہے وہ اس کو جنت کہا کہ ماں جو ہے یہ اکسان کے لئے اپنی اولاد کے لئے جنت ہے تو یہ ماں کا رول جو ہے ماں کا کردار انسانی معاشرے کے اندر ایک بنیادی کردار ہے گویا کہ ماں باپ خدا و اندر قدوس کے بعد انسان کے لئے اگر خدا کہا جائے تو یہ سانوی حیثیت ہوگی بلکہ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ انسان کے لئے سانوی حیثیت رکھتے ہیں خدا و اندر قدوس کی یہ اس طرح خدا و اندر قدوس انسان کو پالتا ہے پیدا کرتا ہے دوسرے لفظوں میں ماں باپ انسان کی وجود کا ذریعہ بنتے ہیں اس کو پھر آگے بڑھانے اور پالن نارد کرنے کے لئے آگے مقام دلانے کے لئے زندگی میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے تو ماں اس لحاظ سے ایک بنیادی کردار ہے ماں انسانی معاشرے کے لئے ایک انتہائی قیمتی احساسہ ہے جس کی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے اور ان کے استقاضوں کو پورا کرنا انسانیت کے این مطابق ہے اور سنت رسول الدینی اعتبار سے دکھا جائے ہر دو اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بھی اور مذہبی اور دینی اعتبار سے بھی ماں کا کردار اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اہم ترین کردار ہے آج جیسا کہ ماں کا عالمی دن ہے اور ایک ماں کی جو ہے وہ بہت بڑی حیثیت ہے اسلام نے بھی ماں کو بہت زیادہ درجہ دیا ہے اور ماں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے ماں جو ہے وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو پالتی ہے بڑی محبت سے بڑی شفقت سے بہت مصیبتیں جیلتی ہے اس کے لیے اور اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے اس کی کیر کرتی ہے ہر حوالے سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ اس کو بڑا کرتی ہے اور جیسا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بچے کی تحلیق کرتی ہے اور ماں جو ہے درجہ بہ درجہ جو ہے وہ بچے کو آگے بڑھنے میں ہر طرح سے اس کی پروش کرنے میں اس کی کیر کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے تو ماں سے ہمیشہ اس کی حدمت کرنی چاہیے اسے محبت کرنی چاہیے اور اس کو اس کا درجہ جو ہے وہ دینا چاہیے یہ اولاد کا فرض ہے تو میں تو اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس دن کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری ماں کو اللہ وآلہ ہمیشہ 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 سلامت رکھے اور میں کہتی ہوں کہ بچوں کی زندگی حاصل پر بیٹیوں کی زندگی جو ہے اپنی ماں کے ساتھ ہے جب تک ماں زندہ ہے تو بیٹیوں کی زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اور ماں نہ ہو تو بیٹیوں کی زندگی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ دلائی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری ماں ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رہے جو مدرز ڈے منایا جا رہا ہے یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر محبت اور پیار کا کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف ماں اور بچے کے درمیان رشتہ ہے باقی جو تمام رشتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دنیاوی محبت اور پیار تو سکتا ہے لیکن جو روحانی محبت ہے وہ ماں کے ساتھ ہی بچے کی ہوتی ہے تو یہ جو رشتہ ہے واحد پیار کا محبت کا رشتہ یہ بہت ہی مضبوط ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ماں کو خراج تحسین پیش کرتے ہم اور جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور پاکستان میں اور تمام دنیا میں جو ماں ہیں اس چیز کی مستحق ہیں اور ہم سب لوگ ان کو خراج تحسین دل کی گیرائیوں سے پیش کرتے ہیں والدہ کا پیار بہت بڑا پیار ہے والدہ والدہ ہے اور والد اور والدہ جو ہے بہت 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 بہ کہ میں اپنی والدہ اور والد کا میں یہ کہتا ہوں کہ میری والدہ کو وال والد کو اللہ تعالیٰ جنت و فردوس جگہ دیں افسوس لگتا ہے مجھے یہ کہ میری والدہ جو ہے اور میرے والد جو ہے میں ان کی صحیح خدمت نہیں کر سکا ہوں لیکن میں کیا خدمت انہوں کی بہت کیا ہے لیکن میں انشاءاللہ کہ میں ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت و فردوس کرتا ہے سب جتنے بھی والدین دنیا جتنے بھی کسی والدین اگر فوت ہو گئے وفات پات چکے تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی ان کے لیے دعا کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ سب جنت و فردوس جگہ دیں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے میں صرف یہی کہوں گی کہ ماں کے لیے کوئی ایک خاص دن نہیں ہونا چاہیے ہمارے دین میں سب سے زیادہ رتبہ ماں کا ہے ماں کی خدمت روز ایسے کریں جیسے روز مدر ڈے ہے یہی آپ کی نجات ہے آپ کی دنیا کی کامیابی بی سی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بی سی میں ہے ہر روز مدر ڈے ایسے منائیں جیسے روز آنا ڈیلی بیسس پہ منائیں یہ بھی آپ کر لیں گے نا تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ایک دن پہ ہمیں اس کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے آج پوری پاکستان ہمیں مادر ڈے ہے سکول میں مادر ڈے بنایا جا رہا ہے ہماری ماما ہمارا اتنا حیاء رکھتی ہیں ہمیں سبس سکول کے لئے جگہتی ہیں ہماری ٹی فن بناتی ہیں ہماری مدد کرتی ہیں ہمیں بھی اپنی ماما بابا کا احترام کرنا چاہیے اور ہماری ماما ہمارے لئے کچھ بھی کر سکتی ہیں ہماری ماما ہماری سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی ناظرین ماں قدرت کا سب سے حسین تحفہ ہے ماں کی جو محبت ہے وہ ایک دن منا کر یا چند الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ماں توجہ سلام کامرامن مدسر عزیز کے ساتھ امران حیدر ہم سب تی وی اسلام بات